جی بہت شکریہ تقریباً دو سال کے گیپ کے بعد کوئی سیاسی بات یہاں کروں گا اس طرف کے دوستوں سے درخواست ہے کہ میں ہمیشہ اعترام کا دامن نہیں چھوڑتا لیکن اگر میری کوئی بات آپ کو سخت لگے تو اس کا جواب دلیل سے دیجئے گا میں بیٹھا ہوں اگر ضرورت ہوئی ویسے ضرورت میں محسوس نہیں کرتا لیکن میں رسپانڈ کر دوں گا درخواست ہوگی میری بات پاکستان کے مفاد میں میں کرنا چاہتا ہوں میں صرف بطور پاکستان طریق انصاف کے امنے کے طور پہ نہیں اس موزز عوام کے ایک ممبر اور پچیس کروڑ عوام کے ایک نمائندے کے طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں براجمان تھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات پی میں نے اپنا فرض نبھانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جب میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ میں ان کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آج جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے ازبے اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شہید کی طرح باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو وہ پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتہ بھٹو کی بھٹو کی طرح بھی وہ آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے بوت ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد عظم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سر پتہ ہے آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر مقام صاحب سے مخاطب ہوں یہ سواد جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو برباد میں وہاں منار پاکستان بنا وہاں پیر محمد صاحب غلام محمد خان لوخور اور خیبر پختون خواستے مسلم لیگ کے قاف لے لے کے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں تری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رہسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس مجا بچا کے چلے میرے بھائی تہتار اور چھوڑا بھائی بیٹھ ہے میں ترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کی جدوجہت کا جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جب ایک تعلی آزما پرویز مشرف نے ایک منتخب حضر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نون کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں نہ کارکون رہا ہوں لیکن حد کڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے یہی شہباز شریف صاحب قائد حضب اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامن عصد بھائی جو میری شمولیت میرے ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصاف میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا عصد قیصر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چھانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشان تھا امران خان کا بلہ نہیں تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا امران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ آئے لیکن قائد ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں کیا اڈیالا گونٹا نام ہوئے ہیں جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذ اور عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطورے بطورے اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کے جب میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان امران خان کے لیے نہیں اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قرارداد پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بٹو اور بٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈیم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یہ کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جج صاحبان کے بٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دہشتگرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بنظیر کو شہید کیا کبھی امران خان پہ حملہ کیا پیچھے قائد کی تصویر لگا کے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹ آنسن کو روندہ جاتا ہے کسی کو شکے تو کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لے کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ نظارے ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم مقبوضہ کشمیر کو ایک جنت نظیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کہ لڑکے ہوگا جو کل شام ہوا ہے قائد عظم نے انیس سوٹاریس میں جناب ڈیٹس سپیکر صاحب فرمایا تھا اور آرن فورسز کو کوٹا سٹاف کالیج میں جا کے بات کرتے ہیں قائد کی بات کریں بتائیں ان کو جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی ریڈرشپ کے حکامات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنے نہیں کوئی باہر مل جا کے ڈھون لیں پاکستان میں رہنا ہے تو قائد کی سٹیٹمنٹس ان کے حکم پہ پاکستان چڑے گا 1948 فاؤنڈر آف پاکستان قائد عظم حمد علی جناح سٹاف کالیج سیز فارسز کو کہہ رہیں ہیں اس کو بیپ نہ کر دیا جائے یہ قائد عظم کا فرمان ہے امران خان کا نہیں آپ کو عادت پڑ گئی ہے بیپ کریں کی اب میں نے میرے آپ کی جاز سے اگزیکیٹیو سے بیپ ہمارے جان سے میں جان سے میں جان سے میں جان سے ایکزیکیٹیو ایس اوریٹی دردان پر کیا جان سے میں جان سے میں جان سے میں جان سے میں جان سے اٹھر سارے Economic جان سے رات رہاں اور جان سے میں جان سے ہوتے در پاکستان position do not forget that the armed forces are the servants of the people مت بولے کہ armed forces پاکستانیوں کے خدمت گزار ہیں you do not make national policy armed forces کو کہہ رہے ہیں کہ آپ national policy نہیں بناتے it is we the civilians یہ سیویلین لیڈرشپ یہ جو پچیس کروڑ کی نمائندہ یہ جو گلدستہ ادھر بیٹھا ہے فارم فورٹی سیویں یا فورٹی فائیب بے اس وقت ایوان کی بات ہے یہاں سے پولیسی بنے گی میں نے کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے this is the legal position do not forget that the armed forces are the servants of the people you do not make national policy it is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted can you 98 میں ہوا can you 77 میں ہوا can you 98 میں ہوا میں جب چھے سولہ فروری کو ایک لمبی جدائی لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ مارڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے اور یہ آمیڈ ڈوگر صاحب چیف فیف صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور ہمارے ساتھ سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا پھر انہوں نے ایگزیمپل دی ناجسل منڈیلہ کی ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا ان نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا ذاتی انتقام نہیں لوں گا ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور تانون لیکن سیاسی انتقام نہیں لیکن سچ بولیں گے تو ٹھوٹ انڈی کنسیلیشن کمیشن بنے گا یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشیر حالانکہ ان کو ہم وزیراعظم ہمارا اس لیے موقف انہیں مانگتے لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رنہ سنولہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا پانچ اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب انہیں اس تن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کی نقاط کیا ہوں گے کہ ہم سچ پہ آئیں گے کہ ہم سچ بولیں گے کہ ہم سچ بولیں گے ٹھوٹر انڈی کنسیلیشن کمیشن کے لئے سچائی جہاں وہ پہلی شرط ہے آسوا بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں شہید بنزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں دیکھئے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے بار لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر برنڈی اور آپ پر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی میری آپ سے درخواست ہے سپیکر کی کرسی انیشیٹیو لے ہمارا سب سے پہلا نکتہ جناب عمران خان صاحب اور اسی ران کی رہی ہے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ شخص جو وزیراعظم تھا اچانک اس پہ کیسے ڈیر دو سو کیسز بن گئے ہی وزا ہی پولیٹیکل پریزنر ہی ایک پریزنر اف کانشیس اور ہم نہیں دفینڈنگ وٹیور اٹروشیٹیز ہے بینڈن ٹوی اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی یعنی جازو رکس صاحب بھی موجود ہیں ان سے احترام کا رشتہ ہے لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے سچ نہیں بولیں گے ملک نہیں جائے گا آگے جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے ہم اپنے پرکوں کے اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں غلط باتوں کو ڈیفرنٹ نام نہ کریں میرا دادا پیر محمد صاحب انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں آج والا نہیں پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا اس تحریک میں جیل بھی کاٹی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا جناکہ ساتھی تھا جیل کاٹی پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو عیوب خان صاحب کی کیابنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا محمد علی صاحب دس منٹ کا فیصلہ ہوا تھا تیرہ منٹ ہو گئے آج وقت ہے کہ سب سچ بولے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرہوم زیاء الحق صاحب کی شورہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا اعترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی ووزا وہ پاکستان بنانی کی طریق کا سپاہی تھا ریبلوشن نہیں تھا لیکن ایک غلطے ان سے ہوئی میں ایک سپیک کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب چیرمن ہے طریق پیپلز پارٹی کا ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے زلفکارلی بھٹو صاحب عیوب خان صاحب کے ساتھ ہم سب کون سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا بعد میں ان دن نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کی لیڈران کی بات کی ہے لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بیجا گیا میں نے دو سال پہلے بھی یہ بات کی ڈیپٹ سپیکر صاحب اور آج بھی اس بات پر قیل ہوں جب اس حوان میں قیدہ کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پولیسی بنانا چاہتا ہے ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایک انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا اور جب یہاں دو او ایسی کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی امت مسلمہ کو کھٹے کرنے کی بات کی تو یہیں یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے وہاں سہمین ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم ممہ کو کھٹا کیا شکریہ 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 پندرہ منٹ ہو گئے دس منٹ کا فیصلہ تھا مائک کھولے محمد علی شاہب وائنڈ اپ کریں تو اس جرم کی پداشت میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہمیں ہیں یہ داگ داگ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ وہ سہر تو نہیں جس کا انتظار تھا یہ وہ سہر تو نہیں قائد عظم نے اس لئے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے اور وہ کون ہیں جب اپنے لیمٹ میں رہیں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا پاکستان کا دفاع کیا آن فورسز کا دفاع کیا مسئلہ کشمیر کا دفاع کیا فلسطین کا دفاع کیا جب جیل میں اٹیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سل میں پڑا ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو جب اٹیالہ سے جیلم لے کے گئے یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا یہ تسبیح لے لی گئی انہی جوتوں میں آ جائے ہوں جو جوتیں میرے جیل میں اتار دئیے گئے یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا کیا میں مجرم تھا میں اپنے الحمدلہ اس کارے کوٹ پر فخر کرتا ہوں جو پاکستان شکریہ 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 عدالت مردان سے بڑی ہوا جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو تھا لیکن میرے پہ دہشتگردی کا دفعہ آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے کہ میں دہشتگرد ہوں کہ علی محمد دہشتگرد ہے مردان نے تو پاکستان بنایا ہے مردان کے بیٹے کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا میں ان جج ساہبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشن میں نہیں آئے اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کون معافی مانگے گا اور یہاں مبارک زیب آیا ہے جس کی بوڑی ماں کل یہاں پہ آئی اس کا بھائی ریحان زیب شہید ہوا اس کی بوڑی ماں سے کون معافی مانگے گا تو یہ معافیوں کے چکر سے نکلیں اور آؤ بہر آخری بات سیاسی جماعتیں بیٹھیں مسائل کا حل نکالیں ورنہ ورنہ یہی ہوتا رہے گا کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے پڑی ضرور جائیں سلی پائے کھانے جائیں گیٹ نمبر چار سے پریس کریں آئیں تو عوام کی طاقت سے آئیں فارم فورٹی سیون پہ نہ آئیں اور جب بھی آئیں جب بھی آئیں جب عوام آپ کے پیچھے ہوگی پاکستان آپ کے پیچھے ہوگا اللہ آپ کے پیچھے ہوگا اور اسی بات کے ساتھ جو میں نے دو سال اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہے مٹنے کے لیے پاکستان زندہ بات پاکستان کی جمہوریت مٹنے کے لیے پاکستان زندہ بات